بسم اللہ الرحمن الرحیم سروش سے اور درہ تائے باپ پہ جو نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کی وہ خبر رکھتے ہیں عزیز علی محترم آج کی اس گفتگو میں آج کی اس میفل میں جو میفل گیاری شریف تھی اس میں جو پیر سیم گفتگو کی بڑی اہم گفتگو کی ہے بڑی اہم باتیں ہیں اور بڑی پتے کی باتیں ہیں اور پیر سیم نے اشارہ کرنی بات کی کھلن کھلا بات کی ہے اور بلکل واضح طور پر حق اور سچ کو سامنے ترکی رکھ دیا ہے وہ جو معاملات ہونے جا رہی ہیں اور جو کچھ آنے والے وقت کے پاکستان کے ساتھ پی ٹی ای کے ساتھ عبرال خان کے ساتھ جو معاملات ہیں اور اس حقومت کے ساتھ نواز شریف ایڈ کمپنی زداری ایڈ کمپنی کے ساتھ اس سلیشمنٹ کے ساتھ رکازی ایڈ کمپنی ایکسٹینشن لینے والے سارے ناصف جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے پہلی بات جو پیر سب نے اس کی ہے وہ واضح طور پر کہا ہے وہ بڑی حقیقت ہے کہ ہر شر کی جڑ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں تین چیزوں سے بہت جو ہے وہ کوئی شر نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے زن ہے زر ہے اور زمین ہے جس کی بنیاد جو پر شیطان جو ہے وہ اپنے تمام طرح حربے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے سیدھی سی بات ہے اور انسان رائے ہدایت سے گمراہ ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہیں دیکھیں سیدھی سی بات ہے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بادشاہ دیکھئے دورے پہ گیا دورے پہ گیا نا جب واپس آیا تو اس نے پوچھا یا میری فوج نہیں ہے نظر نہیں آتی میری فوج کہاں چلی گئی تو وزیروں نے بتایا کہ جناب بادشاہ سلامت آدھی فوج آتی گئی ہے عشق فرمانے بچہ چھا باقی آدھی فوج کہاں ہے تو باقی آدھی فوج لائن میں لگی ہوئی ہے نمبر میرا کپہ کا انتظار میں ہیں کتار میں لگے ہوئی ہیں تو سیدھی سیدھی باتیں میں آپ سے ارس کروں گا اور آپ دل کے قانون سے سنیے گا متوجہ ہوئیے گا ہم نے آج تک جو باتیں کی ہیں الحمدللہ وہ درست ثابت ہوئی ہیں چند چیزیں ایسی ہیں جس کے ہمیں بھی اس بات کا اطلاق ہے کہ ہم نے جو پیشن گویاں کی اور خاص طرح حکومت کے خاتمے کے حوالے سے بہت سارے ایسے باقی بن جاتے ہیں بہت سارے ایسے چیزیں سامنے آتی ہیں جس کے بارے سے ہم بھی مجبور ہوتے ہیں بے بس بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں اور حضرت انسان جو ہے وہ انسان ہی رہے تو وہ بہتر ہوتا ہے نہ وہ فرشتہ بنے تو وہ بہتر نہیں ہوتا وہ انسانیت کے دہرے سے نکل جاتا ہے دیکھیں انسان کا مقام فرشتوں سے بلاندر بالا ہے یہ بات آپ کو سمجھ آجان چاہیے انسان خطا غلطی کا پتلا ہے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں فرشتوں سے نہیں ہوتی ہیں اور فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی اس لئے ان کا مقام نیچے ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے انسان کے ساتھ شیطان ہے انسان کے ساتھ نفسانی قوتیں ہیں اور اس کے بعد انسان اگر پھر رب کے راستے پہ آ جائے بھٹتا ہوا کہتے ہیں دن کا بولا اگر آپ کو گھر آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے یہ باز یاد رکھیے گا اگر قد یہی یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ایسے خامخواہ کے کمنٹس دے کے اپنے انرجی آپ ضائع نہ کریں پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو آگے پنڈی 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 والوں کے اندر میں نے بہت پہلے ارز کیا تھا جیسے رجیم چاہی پریشن ہوا تھا میں نے آپ سے ارز کیا دیا تھا لعوہ پک رہا ہے اور اب میں آپ سے ارز کینے جا رہا ہوں کہ ایک لعوہ بھی نہیں ہے دو لعوے پک رہی ہیں دو لعوے اس وقت جو میجر پارٹیاں اقتدار کے اندر موجود ہیں وہ دو ہیں دو پارٹیاں میجر ہیں ایک آپ کے سامنے میان خاندان کی پارٹی ہے اور دوسری جواب کے پاس زرداری خان صاحب کی پارل کی جائے میاں خاندان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں میاں صاحب کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کا مطالبہ اور ان کی جو مقصد ہے جڑنے کا وہ ایکسٹینشن ہے ایکسٹینشن دی جائے ایکسٹینشن چاہیے وہ صاف سمجھ لیں جو جڑے ہوئے ہیں وہ قاضی فیادیسہ صاحب ہیں جو جڑے ہوئے ہیں وہ راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں سویدیسی باتیں ہیں اور ذرداری صاحب کے ساتھ آر وی چیف جڑے ہوئے ہیں واضح باتیں کھول کے کرتی ہیں آپ کے سامنے کوئی اشارہ نہیں دیا آپ کے کھلن کھلا بات ہے اور اصل جو مقصد ہے وہ صرف اتنی بات ہے جو پہلی بات آپ سکیئے تھی زن زر زمین کی کھیل ہے زن زر اور زمین کا کھیل ہے اور کوئی کھیل نہیں ہے یہ اقتدار کے پجاری ہیں یہ زن اور زر اور زمین کے پجاری ہیں ان کو رکھت اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے مالک جو بھی دین سے کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ماننے والے ہیں اور نایوم آخرت پر یہ ایمان بکھنے والے ہیں یہ نام کے مسلمان ہیں وہ ہمارے دکھاوے کے لئے ہیں اور ہمیں بے وقوع بنانے کے لئے ہیں اور یہ حالات کے مطابق اپنا دین اپنا مذہب اپنا ایمان جو ہے وہ ہر چیز بیٹھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ہر چیز بیٹھ چکی ہیں ان کا دین ان کا ایمان ان کا مقصد ان کی زندگی وہ زندزرد اور زندگی دگھونتی ہے اور یہی ان کا مطمئن نگاہ ہے اور مطمئن نظر ہے اور اسی کی یہ پجاری ہیں بلکل صاحب باتیں میں نے کر دی ہیں اور یہ بھی میں آپ سے اتکر دوں کہ بات وہی آکے کھری ہو جائے گی یہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے جن کو یہ ماننے سے انقالی ہو چکے ہیں وہ مالک جو بیٹھن ہے وہ خالق ارز و سما ہے وہ کل کائنات کا مالک ہے وہ ان کو پالنے والا ہے ان کو بنانے والا ہے ان کا پرورتیار ہے چاہے اسے یہ مانے چاہے نہ مانے چاہے یہ برتد ہو جائیں بات سیدھی سی ہے اور بات وہی آگے کھری جاتی ہے کہ یا دکھے پیار کی کہانی لوگو کہاں آکے مگ گئی کتھی آکے مگ گئی آسوں سے شروع ہوئے رنجوں پر مگ گئی یعنی کی ہستے ہوئے شروع ہوئی تھی اور روتے ہوئے ختم ہو گئی ہے تو ان کا طریقہ کار بھی باردہ یہی ہے یہ مسلمان بھی نہیں ہیں یہ کافر بھی نہیں ہیں یہ سنی بھی نہیں ہیں یہ وہابی بھی نہیں ہیں یہ کادیانیوں کے پیروکار ہیں دیکھئے کافر بھی ایک درجہ ہے لیکن یہ کادیانی کافروں سے بھی بہتر درجہ ہے یاد رکھیں اس لئے میں نے کہا یہ کافر بھی نہیں ہیں یہ کافروں سے بھی بہتر لوگ ہیں ساپ ساپ باتیں ہم آپ سے عز کر رہے ہیں موت کا وقت مقرر ہے جو کچھ ہوگا وہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے آپ کو سچ کا علم لے کے پیش ہونا چاہیے یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے ظلم و ستم کو ان کے فستائیت کو دیکھ کے بندہ سچ بولنا ہی چھوڑ دے تو یہ درد پوک لوگوں کا سلسلہ ہے اور آئیت امامی علی بقام کی جو نسل کرائے امامی علی بقام کے اولاد کرائے خون حسین کا دعویٰ کرے کہ وہ میرے وجود کے اندر گنتش کرتا ہے اور پھر سچ نہ بولے حق کی بات نہ کرے تو یہ بالکل غلط بات ہے یاد رکھیے انشاءاللہ العزیز پیر سپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بالکل حرکت پر دکھے دیتی ہے لابا بالکل پک کے تیار ہو چکا ہے اور اب آپ جیل توڑ کر براد خالصہ کو رہاب کریں گے یہ مو دیکھتے رہیں گے ان کے بس کی بات نہیں رہ گی بالکل صحیح واضح باتیں بہت سے کہہ دیئے کچھ لوگ ایسے ہیں جل کو میں بھی دیکھتا ہوں بڑے حیران ہوتا ہوں پیر سپ نے بڑی حیران کن بات کی ہے حیران کن دلیل دی ہے تک کسی عالم نے کسی اس طرح سے بیان نہیں کیا ہے کسی کتاب میں ہم نے پرہ نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یا علی مدد یا رسول اللہ مدد تو مدد کہنا پکارنا تو مدد کے لئے کہنا ہے مددگار علی مددگار ٹھیک ہے جی رسول اللہ مددگار تو اس پہ آپ کہتے ہیں اتراز ہے اللہ سے مانگو اللہ مددگار ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی چھوٹی سی بات ہے اقلی دلیل دیتا ہوں یہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ ہے آپ کو مددگار ہے آنک آپ کو مددگار ہے ناک مددگار ہے مو مددگار ہے کان مددگار ہے ٹانگیں آپ کی مددگار ہیں اگر یہ وجود کے آزاد جو ہیں وہ آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے یا آپ کو کچھ شریعت نظر نہیں آتی یا آپ کو شرک کے فتوے نظر نہیں آتے کہ یہ بازو یہ ہاتھ غیر اللہ ہے یہ آنک غیر اللہ ہے یہ مو غیر اللہ ہے یہ کان غیر اللہ ہے یہ آپ کی ٹانگیں غیر اللہ ہے آپ کا دل ہے غیر اللہ ہے یہ مددگار ہو سکتا ہے آپ کا آپ کے سانسوں کا آپ کے وجود کے آپ کے کام میں مددگار ہو سکتا ہے تو یہ بات مجھے یہ بتا ہے علی مددگار چون نہیں ہو سکتا رسول اللہ مددگار چون نہیں ہو سکتے جب آپ کا ہاتھ آپ کے بازو آپ کا ناک آپ کی آنکھیں آپ کے کام آپ کا موں یہ مددگار ہو سکتے ہیں جواب دیجئے گا اور یہ بات بالکل واضح ہے جو کچھ مرضی کر لیں عمران خان کے ستارے عروج پر ہے قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے خواب چکنا چوٹ ہو جائیں گے زلط اور بربادی قاضی فیض عیسیٰ کا مقدر لکھی جائے قاضی صاحب کو کئی پرانے ملنے والے عزیزہ نے من یہ باتیں پیس پلے کی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ گوشت گزار کی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ نکے بعد